بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس اینڈ رسپیکٹڈ پیرنٹس اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارنگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے سیکنڈ لیکچر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں پیئی نمبر آپ کے پاس ہے پیئی نمبر پیئی پر ہمارے پاس یہ گیون ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے دس سیمبل اس کو ہم اگزامپل سے سمجھیں گے ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی ہمارے پاس اگزامپل ہے اس کی کل ہم نے یہ دیکھا تھا ہمارے پاس کیا تھا سیٹ آف پیٹس اے سیٹ کا کیا نام تھا اے اور اس کے اندر ہمارے پاس پیٹس تھے کاؤ ہورس انڈ گول ہم دیکھتے ہیں سیمبلی کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس سیمبل کا مین ہوتا ہے ممبر آپ سیمبل کو ہم پڑھتے ہیں ممبر آپ یا ہم اس کو پڑھتے ہیں بیلانگس ٹو یا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اس دے ایلیمنٹ آف اب ہم دیکھتے ہیں کاؤ ایلیمنٹ ہے یا بیلانگس کرتا ہے یا ہمارے پاس ممبر ہے کس کا سیٹ اے کا اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو کیا سیٹ اے میں کاؤ موجود ہے کیا سیٹ اے میں کاؤ ہورس اور گوٹ موجود ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ واقعی کاؤ موجود ہے اس کا یہ ممبر ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کاؤ ممبر ہے یہ سائن ہمیں بتا دے گا ہمیں انگلیش میں ویسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایلیمنٹ ہے یا ممبر ہے یا موجود ہے بلکہ آپ ڈائریکٹ کیا لکھ سکتے ہیں جس اس سیمبل کو آپ لکھیں گے تو یہ سیمبل شو کرے گا ایلیمنٹ ہونا کسی کا ممبر ہونا ایلیمنٹ ہونا کاؤ ممبر ہے سیٹ ایک کا اسی طرح گوٹ ممبر ہے سیٹ ایک کا ایلیمنٹ ہے ممبر ہے یا بلانگ کرتا ہے کیا گوٹ اس میں موجود ہے یاس گوٹ ممبر ہے کس کا ایک کا تو آپ اس سیمبل کے طرح بتا سکتے ہیں کہ یہ اس سیٹ کا ممبر آئی ہے اس سیٹ میں موجود ہے اسی طرح اگر یہاں دیکھیں یہاں پہ نے لکھا ہوئے ٹری ٹری کے ساتھ انہوں نے اسی سیمبل کو کس طرح لگایا ہوا ہے یہ سیمبل لکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر اگر ایک چھوٹی سی لائن لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاز نوٹ بیلونگ کہ ٹری بیلونگ نہیں کر رہا سیٹ اے سے تو کیا یہاں پہ ٹری موجود ہے نہیں موجود تو ہم نے کیا لکھ دیا اسی کا بیلونگ کا سائن لگا کہ اس کو اوپر لائن لگا دیں گے تو یہ ہم کیسے پڑھیں گے نوٹ دے ایلیمنٹ آف سیٹ اے اس کے لئے مزید ایک اگزامپل کر لیتے ہیں اس اگزامپل سے آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے اگزامپل ہے ہمارے پاس بی اکول ٹو وان ٹو اینڈ تھری کہ ہم نے ایک سیٹ بی لیا اور ہم نے کیا لکھا اس میں وان ٹو اینڈ تھری تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیٹ بی کون کون سے ممبر ہیں اس کو ہم کس طرح شو کر سکتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں وان ممبر ہے بی کا یس وان ممبر ہے بی کا اسی طرح ٹو ممبر ہے یہ ٹو بیلونگ کرتا ہے یہ ٹو ایلیمنٹ ہے بی کا اسی طرح ٹو بی ایلیمنٹ ہے بی کا فور اس میں موجود نہیں ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں فور ڈاز نوٹ بی لونگ تو ہم کیا سے کرتے ہیں بی لونگز کا سائن لگا کہ اس کو پر لائن لگا دیں گے تو وہ کیا جائے گا ڈاز نوٹ بی لونگ اس طرح پائی پیس سے بی لونگ نہیں کریں